آج نبراتی میں جگہ جگہ پانڈال لگ رہے ہوں گے اور پانڈالوں میں ماتا کو براجوان کر رہے ہیں اور ماتا کی مورتی کو ہم لوگ بولتے ہیں پرتی ماں پرتی ماں بولتے ہیں اور پرتی ماں کا مطلب ہے پرتیک ماں میں اس ماں کا درسن کرو پرتی ماں سمجھ رہے ہیں پرتیک ماں میں اس ماں کا درسن کرو ہم لوگ ماں کی پوجا کرنے والے ہیں اور اسی زاشت میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ دوسکرم ہو رہا ہے کنیا پوجن کرنے والی سنسکرتی سے ہم لوگ ہیں دیویاں مان کر کنیاوں کا پوجن کرتے ہیں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کے ساتھ اتنا درویوہار بچیوں کو یا تو گرب میں مار دیا جاتا ہے یا وہ جن میں لیتی ہے تو پکشپات کا سکار ہوتی ہے اپیکشا کا سکار ہوتی ہے اور پھر آگے جا کر کے کسی بھیڑیے کی کسی پساج بجدھی نر پساج کی کئی بار سکار ہو جاتی ہے اور کتنا تکلیف ہوتی ہے حردے میں کہ بتاؤ جہاں ماں کو پوجنے والا دیس ہے کنیاوں کو دیوی مانا جاتا ہے وہاں بیٹیوں کے ساتھ ایسا درویوہار ہو ہم لوگ ناری سکتی کا سممان کریں ہم اسٹریوں کا سممان کریں کیونکہ جہاں دیوی کی پوجا ہوتی ہے دیوی کا مطلب درگا دیوی نہیں جہاں اسٹریوں کی پوجا ہوتی ہے وہاں دیوتا رمن کرتے ہیں یترپو جنتے ناریت رمن تے دیوتا جہاں اسٹریوں کا آدر سدکار ہوتا ہے وہاں دیوتا رمن کرتے ہیں اور جہاں اسطریوں کا انادر افمان ہوتا ہے وہاں سے دیوتا سب سلے جاتے ہیں اپنے گھر میں بھی اسطریوں کا سممان کریں سماج میں بھی اجناری جاتی کو سممان کی درشتی سے دیکھیں اور بیٹیوں کو عوشاپ نہ مان کر کے بیٹیوں کو ماں کا بردان سمجھیں بھئیہ بڑی کرپا ہوتی ہے ماں کی جب کسی کے گھر میں بیٹی کا جنم ہوتا ہے کئی لوگ بیٹی ہو جانے سے اداس ہو جاتے ہیں ارے دو بیٹیاں ہو گئیں تین بیٹیاں ہو گئیں ایک آدھ بیٹا ہو جاتا اور ہم بار بار کہتے ہیں بھئیہ بیٹا بھاگ سے ہوتا ہے اور بیٹیاں سو بھاگ سے ہوتی ہیں بیٹیاں ہر کسی کے بھاگ میں نہیں ہوتی پڑے سو بھاگ سے بیٹی کا ماں کوئی بنتا ہے جب کسی بیٹی کا ہاتھ ہاتھ میں لے کر پتا کنیادان کرتا ہے اس کے تمام پتر پرسند ہو جاتے ہیں اور اس کے پتر جو ہے وہ جھومتے ہوئے پرسند ہوتے ہوئے جو ہے اتم لوگوں کی اور پیان کرتے ہیں جب کوئی اپنی کنیا کا ہاتھ اپنی ہاتھ میں لے کر کے اس کا بھاگ دان کنیادان کرتا ہے پتا تو اس کو انیک اسمیگ یقی کا پھل پرابت ہو جاتا ہے سادھارن نہیں ہے وہ ہر کسی کے بھاگ میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ بیٹی کو ہاتھ میں لے کر کنیادان اس کا کر سکے بہت بڑا دان ہے کنیادان اور ایک بات بیٹیوں سے بھی رنویدر کریں اچو کی چینل کے ماتیم سے کتھا چلتی ہے تو دور تک بات جاتی ہے اس لیے کچھ کہنے کا من ہوتا ہے کہ بیٹیوں سے بھی پراردھنا ہے کہ وہ اپنے ماتا پتا سے ہی ادھکار نہ چھینیں کہ وہ آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اور سنگل پر پوروک کسی کے ہاتھ میں سوپیں وہ ادھکار ماں آپ سے مت چھیننا آپ خوب ستندر بچاروں کی رہیں کھلے بچاروں کی رہیں سماج میں خوب پرسند ہو کر رہیں پر ایسا قدم مت اٹھانا جس سے ماں باپ کا سر جھگ جائے اور ماں باپ کو منڈپ میں بیٹھا کر کنیا دان کرنے کا سو بھاگ نہ ملے ماں باپ اس دن دھنے ہو جاتے ہیں جس دن اپنی بیٹی کے ہاتھ میں حلدی لگا کر کے ہت لیوہ اس کے ہاتھ میں رکھ کر کے کس اور جل ہاتھ میں لے کر اور منتر پوروک سنگل پوروک اپنی بیٹی کا ہاتھ لکشمی روپنی کنیا کا ہاتھ بر کے ہاتھ میں بشنو روپس بر کے ہاتھ میں سمتت کرتے ہیں دھنے ہو جاتے ہیں وہ ماتا پتا پر بیٹیاں بھی ان سے وہ ادھیکار نہ چھینے اور ماتا پتا بھی بیٹی گھر میں ہو تو اداس نہ ہو پرشن نہ ہو خوشیاں منائیں میرے گھر دیوی پدھاری